بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پی ٹی ای اور طریق انصاف کے مذاکرات کا آخری دور ہے مذاکرات کا جو ٹائم ہے صبح گیارہ بجے تھا اب رات نو بجے ہے سینٹ کے چیئرمن سنجرانی صاحب نے کہا کہ جو حضرات ہیں جو انہوں طرف کے ان کی مصروفیت کی وجہ سے جو ٹائم ہے وہ چینج کیا ہے یہ اب مذاکرات رات نو بجے ہوں گے یہ مذاکرات کا آخری دور ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا دونوں کمیٹی جو ہیں وہ تجاویز بھی پیش کریں گی لیکن بات کریں اگر مذاکرات کی اس کی کامیابی پہ تو دونوں سائٹ کو کچھ لچک دکھانی پڑتی ہے کہ آپ کو اگر مذاکرات میں کچھ لینے یا کچھ دینے پہ بات ختم ہوتی ہے کچھ آپ سائٹ سے نرم شرائط پہ آتے کچھ دوسری سائٹ سے شرائط پہ نرم آتے لیکن لگتا نہیں ہے یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ حکومت بھی بازد ہے اور طریقہ انصاف بھی بازد ہے کوئی اس میں سے درمیانی راستہ ہمیں نکلتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ کل اگر ہم کل کی بات کریں کل عمران خان صاحب نے لانگ ایک ریلی نکالی لاہور میں یکجیتی مزدوروں کے ساتھ یکجیتی کی تو انہوں نے ثابت کر دیا لاہور میں اپنی مقبولیت کے پچھلے جتنے بھی ریکارڈ تھے وہ توڑ دیئے ہیں کل ایک کامیاب عمران خان صاحب ریلی نکالی ہے اگر آپ اس ریلی کی تصویریں بھی دیکھیں تو خان صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ساتھ لوگوں کا جو کافلہ چل رہا ہے وہ آپ دیکھنے سے دیکھنے کے قابل ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ چوک در چوک اس ریلی میں شامل ہو رہے ہیں لوگ ہم بھی کچھ ٹائم کے لیے لیبرٹی کیا تھے جب خان صاحب آئے تھے تو دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مدد آت کے تحت بہت سی لاہور کے لوگ جو آ رہے تھے کہ اس ریلی کو یومی جیتی جو مزدوروں کے ساتھ تھی اس میں پائے پارٹی سپیٹ کیا جائے اب یہ بات تو کسی بھی چیز سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ ثابت ہو گیا کہ جو لاہور ہے وہ اب طریق انصاف کا گھڑ بن چکا ہے کیونکہ کوئی بھی سیاسی جو تاریخ ہوتی ہے جو بھی سیاسی پارٹی اس کی کامیابی جو ہوتی ہے اگر ہم بات کرے تو وہ لاہور کے اردگردی کھونتی ہے جس نے بھی لاہور کو فتح کیا اس نے سیاست کو فتح کر لیا ہوتا ہے اس نے تمام قومی اور سبائی اسمبلی کی سیٹوں کو فتح کر لیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کسی دور میں پیپلز پارٹی کا لاہور کڑ ہوگا کرتا تھا پیپلز پارٹی اس کو فتح کرتی اس کے بعد کھائی آنے والی دہائیاں مطلب تین دہائیاں تک آپ کہہ سکتے تین سال تین مسلسل دہائیاں تین الیکشن چار الیکشن یہ گھر مسلم لیگ نون کا رہ چکا ہے لاہور مسلم لیگ نون کا کڑ تھا مسلم لیگ نون یہاں اپنی مقبولیت ثابت کر چکی تھی اور انہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر لیکن کل اب یہ دیکھنے میں کل ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہے گھر چینج ہو چکے اب یہ لاہور مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ طریق انصاف کا کڑ ہے یہاں جو محبتیں ہیں وہ بستہ عمران خان سے ہیں اب میاں محمد نواز شریف کو یہاں آکے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر ایک طرف ہم عمران خان صاحب کی ریلی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی مرڈل ٹاؤن میں مزدوروں کی ذات یخجیتی کے لیے خطاب کیا اگر آپ دونوں کو مدن نظر رکھیں دونوں خطاب کو مدن نظر رکھیں ایک طرف خان صاحب جو ریلی نکالنے اور دوسری طرف مریم نواز جو اتنی بڑی جماعت ہے جن میں جو لہور کا کبھی ان کا گھڑ ہوگا کرتا تھا وہ صرف مارڈل ٹاؤن میں اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا تھا کرسیاں لگا کے چھوٹا سا خطاب کرنے پر مجبور ہیں مزدوروں کے لیے یخجیتی کرنے پر مجبور ہیں بلکہ وہ کوئی لہور میں بڑی ریلی نکالنے میں ناکام ہے مطلب مریم نواز صاحبہ کا لہور میں ریلی نکال نہیں پائیں انہوں نے صرف وہاں خطاب کیا مران خان صاحب نے کامیاب ریلی نکال لی ہے جتنی بھی اسریلی کی طریف کم ہے انہوں نے بتا دیا ہے اب خان صاحب نے اسریلی میں صاحب بات کیا انہوں نے کہا کہ ہم چودہ مئی سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں مذاکرات کی ہم جو پہلے بات کر رہے تھے مذاکرات کی اب اس مذاکرات کو لنگ آؤٹ کرتے ہیں خان صاحبی اس بات سے جو انہوں نے سپیچ کی انہوں نے کہا جی ہم چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں کی تحلیل چاہتے ہیں اگر مذاکرات میں اپنی کمیٹی کو کہہ چکا ہوں اگر مذاکرات کام یا ہونے ہیں کروانے ہیں تو چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہوں گی تب ہی مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو یہ بات پی ڈی ایم کا حکومت مسلم علیک نون کی جو حکومت وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی چودہ مئی سے پہلے کبھی بھی قومنٹ جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گی اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو یہ mid of جون جا کے ہوں گی جب بجڑ آ جائے گا اور بجڑ کے بعد جا کے اسمبلیاں تحلیل ہوگی اور بجڑ خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتا خان صاحب بجڑ تک جانے گی مولت نہیں دے رہے خان صاحب کہہ رہے بجڑ سے پہلے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اب خان صاحب کی جو ٹیم ہے جس میں فواہ چودری صاحب ہیں شاہ محمود گریشی صاحب ہیں وہ مذاکرات کے ہم ہی ہیں وہ چاہنے کے بعد ٹیبل ٹاک پہ ہو جائے ٹیبل ٹاک پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں سیاستدارنوں کو ٹیبل ٹاک پہ بات دیکھنی چاہیے اگر اسی ٹیبل ٹاک کی اسنا میں ہم بات کریں تو پرویزلائی کی گھر پہ جو ہوا ہے جو بہت سے تذیر نگار بہت سے سینئر جنرلسٹ جو کہہ رہے ہیں جو وہاں گئے اس موقع پہ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چودری پرویزلائی کے گھر پہ دعویٰ بگڑا گیا ہے وہ کس چیز کی کڑی ہے وہ مذاکرات کو ختم کرنے کی کوشش تھی وہ مذاکرات کون تھا جو مذاکرات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ نگران حکومت کر رہی تھی نگران حکومت کا موقف ہے جزریالہ پنجاب کا آئی جی پنجاب کا جو پوری پولیس لاہور کی بڑے بڑے جو آئی س بھی ہیں وہ سارے وہاں جمع تھے آئی جی پنجاب صاحب کا موقف اور سٹیف سیکرٹری کا موقف یہ کہ ہم تو عمرے میں تھے ہم تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے ہمیں تو پتہ نہیں یہ کون کروار ہے اب یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں اس کے علاقے چودری پرویزلائی کا گیٹ توڑا گیا اس کے بعد چودری شجاہت حسین کے گھر پولیس گئی تو یہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں چودری پرویز لائی صاحب کو شاید پی ٹی آئی سے بزدر کرنے کی کوشش تھی کہ اگر دیکھیں جی آپ کافلی میں واپس چلے جائیں آپ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آپ کی طرف آئیں تو یہ کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو بیگراؤنڈ آف پکچر چیزوں کی سمجھ نہیں آ پا رہی ہیں جو بہت جلد ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سینیریو ہے اس میں بہت سے چیزیں جو کھل کے سامنے آئیں گی اور آنے والے دنوں میں اور چیزیں فاضح ہوتی جائیں بہت سے لوگ اس سنا میں آپ جو دودھ کے دلے ہوئے وہ سامنے آ جائیں گے کھل کے سامنے آ جائیں گے آپ دیکھیں تو ایک طرف دانیال وہ آپ دیکھ لیں خواہ جاسف کو دیکھ لیں باقی لوگوں کو دیکھ لیں سابقا چیف جسٹرز کے خلاف جس طرح وہ بیان بازی کر رہے ہیں اور مجودہ چیف جسٹرز کے خلاف جس طرح بیان بازی کر رہے ہیں اور آج سب سے بڑا جو کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے وہ ہے جو بل پاس کیا تھا اس میں آٹھ رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا آج پاکستان بار کو سپریم کورٹ بار کو اور ایٹانی جنرل کے لکلہ پیش ہوں گے ان کی سماعت بھی ہوگی اس پہ عمل درامت روک بھی آ گیا تھا اب فیصلہ ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہوں گے کیونکہ آج مذاکرات کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم آپ کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمیں مذاکرات کسی بھی صورت کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ دونوں پارٹی کسی بھی جگہ پہ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا فیلال کے لئے تنہیں اپنا اپنے دو سبب بہت سا خیارہ کیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ